سلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے امید کرتی ہوں سارے خیریت سے ہوں گے آج میں آئی ہوں ایک نیو رسپی کے ساتھ تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں آج میں بنانے بتا رہی ہوں گے چکن بنز ہم کیسے بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں سالٹ چاہیے 1.5 کپ الک چاہیے 1 میڈیم انین چاہیے 4 تیبل سپون اف آئل 2 تیبل سپون اف میدہ 1.5 تیبل سپون اف بلک پیپر اور پھر ہمیں پاس ایک چکن برسٹ کی ہمیں چاہیے اور اس کو میں نے شرٹ کر لیا ہے چلے آئیں اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پین کے اندر جو ہے وہ آپ نے آئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ جو ہے وہ پھلا لیں پورے پین کے اندر اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پیاز اپنا شامل کر دینا ہے آپ چاہیں تو پیاز کو جو ہے وہ چاپ بھی کر سکتے ہیں مشین کے اندر یادتی سے کارٹ بھی سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اسے چاپ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بلک پیپر اس کے اندر ڈالنا ہے اور سالڈ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر کوئی چیز نہیں آٹ کریں گے اس کو ہم نے لال پیسٹ بنا کے نہیں بنا دینا لال میٹ سے اب یہ جو ہے اچھی طریقے سے پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے تو اس کے اپنا کلر جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ٹو ڈیبل سپون آف میدہ اور اس کو ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے اب میدہ جو ہے وہ پیاز کے ساتھ جڑ جائے گا اب ہم نے فلیم کو جو ہے وہ میڈیم رکھا ہوا ہے میں نے تیز نہیں کیا اس کیوں کیا ہے کیونکہ ہمارا میدہ جو ہے وہ پھر سڑے گا نہیں اور چپ کے گا نہیں ساتھ اب میرا میدہ جو ہے وہ پیاز کے ساتھ بلکل مکس ہو چکا ہے اور اس کے اندر اب ہمیں شامل کر دیں گے چکن اپنا شردڈ کیا ہوا چکن اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بیسیکلی یہ ایک چکن بن ریسپی ہے تو اس کے اندر میں نے ون چکن کا بریسٹ استعمال کیا ہے بوائل کرتے میں میں نے اس کے اندر لسنا درک شامل کر دیا تھا تو اس لئے چکن کے اب سمیل ختم ہو چکی ہے تو ابھی میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ہاف کپ آف آئل شامل کر دینا ہے ہم نے تب تک اس کو پکانا ہے جب تک وہ تھک پیسٹ نہ بھن جائے تقریباً تین منٹ کے اندر یہ بہت زیادہ تھک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں تین منٹ کے بعد تھک ہو گیا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ پر رکھ دیں گے ہمیں تھنڈی پیسٹ استعمال کرنی ہے اس میں تو اب ہم اپنا ایک ماربل لیں گے اور اس کے پر ہم پف پیسٹری نکالیں گے پف پیسٹری کو میں نے فریزر میں فریز کیا ہوا تھا اگر یہ آپ کے پاس آپ کو نہیں پتا کیسے بناتے ہیں تو اوپر آئی بٹن آ رہا ہے اس کے اندر یا پھر ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گی اس کو بنانے کا طریقہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر بتایا ہے جو کہ آپ گھر کے اندر اس کو کبھی بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اپنے پیٹس کے اندر اپنی بیکری پروڈکٹس کے اندر جس کے اندر میں بسکٹس ہیں کیک ہیں اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں تو میں مجھے ابھی اتنا پورشن چاہیے اور یہ والا پورشن جو ہے اس کو میں دوبارہ فریز کر دوں گی تو اس کے اوپر ہم نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے اپنے ماربل کے اوپر اچھے طریقے سے کیونکہ یہ اب اپنے روم ٹمپریچر پہ آ گئی ہے تو یہ چھپکے گی اور اس کے اوپر بھی ہم میدہ ڈسٹ کریں گے جب آپ فریزر سے اس کو نکالیں تو دھیان رہے کہ آپ اس کو پہلے اپنے روم ٹمپریچر پہ لے آئیں اس کے بعد آپ اسے رول کریں اب ہم نے اپنے ایک رولر کی مدد سے اس کو رول کرنا ہے سٹارٹ میں آپ اس کو اس طرح سے رول کیجئے گا کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادی لیئرز ہوتی ہیں اب ہم اسے کھولی جگہ کے اوپر ایک بھڑی سی روٹی بنا لیں گے آپ کے پاس بھی کھولی جگہ ہو آپ اس کو ساف کریں میں نے اس سے پہلے سے ساف کر لیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے میں نے اس روٹی کو بیلا ہے اس کی جو تھکنے سیف تقریباً ہاف انچ ہمارے پاس لازمی ہونی چاہیے اور اس کے بعد کوئی سا بھی آپ گول برتن استعمال کرنے دھکتن سوری اور اس کی مدد سے آپ گول گول جو ہیں وہ کٹ لیں تقریباً اس روٹی میں جتنی میں نے بڑی بنائی ہے تقریباً اس کے نرے سے ساتھ نکل سکتی ہے ہمارے پاس بانز تو یہ جو ساری ہیں میں نے باہر نکال لی ہے اور یہ آٹا آپ کا ویس نہیں ہوا پاپ پیسٹری کا اس کو میں بعد میں بتاؤں گی آپ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کی کورنگ بنانے کے لیے اب میں نے ایک بیکنگ ٹریلی ہے اس کے اوپر میں نے پیپر لگا دیا ہے اور ان رولز کو جو ہے وہ میں نے رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر اب میں برش کروں گی اپنا ایگ ٹھیک ہے ایگ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لگا لینا ہے سب پہ میں نے اب ایگ لگا لیا ہے اور اب جو ہمارے پاس پیسٹ تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں اس کو ایک چمچ جو ہوں سارے رولز کے اوپر رکھوں گی یہ جو بن ہے یہ تی ٹائم کے اندر بہت اچھا لگتا ہے اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں ان کو تو لازمی طور پر بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بنانا اس لیے ایزی ہے کیونکہ پہلے سے پف پیسٹری آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے اگر آپ نے پہلے سے بنا کر رکھی ہوگی تو آپ جلدی سے وہ نکالیں رول کریں اور کاٹ کے بیک کر لیں بس اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے تو پف پیسٹری کی جو ریسپی ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے وہ آپ گھر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں کلنک شیٹ کے اندر اور جب آپ کا دل کے اس کے اندر سے آپ اپنی چیزیں بنائیں اور اس کو دوبارہ فریز کر دیں چلیں جناب اب یہ جو ہمارے پاس پف پیسٹری بچ گئی تھی اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے گول کرنا ہے اور اسی طرح ہی ہم نے اس کو رول کرتے جانا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ پف پیسٹری ہماری تھوڑی سی بھی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی یہ سمجھ لیں کہ ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ بس بچ پی جائے تو آپ اسے بس بیک کریں اوپر تھوڑی چینی لگا کے اور آپ اسے کھا لیں یہ اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ لوگ بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ بناو تو یہ ریسپی مجھے بہت اچھی لگی تھی اور اپنے گھر میں بھی استعمال کر کے جب مرضی زلچائے رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ شیئر کرنا چاہیے اب میں گول روٹی میں نے بالکل ویسے ہی فارم کر لی ہے اور اس کے پر سے میں گول گول جو ہوں وہ دوبارہ سے کاٹ رہی ہوں ان کے اوپر لگانے کے لیے اب میرے پاس یہ ریڈی ہیں اپنی اوگلیوں کا مدد سے میں نیچے والے سے چپکا دوں گی ٹھیک ہے یہ بنچیں بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اس کے بعد آپ نے کچھ چھوٹا گول لے لینا ہے اور اس سے ان کے پر ڈیزائن بنانا ہے یہ ڈیزائن بن گیا اور اس کے بعد میں نے اس کے پر انڈا دوبارہ سے برش کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو تھرٹی منٹس کے لیے بیک کرنا ہے اب ہمائے پاس تیار ہیں ہمارے چکن بنز جو کہ بہت ہی مینینز ٹائپ ہیں اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں